ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجیوال کی حیثیت سے ہمارے ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ ایک میں ایک انڈیویجیوال ہوں لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں رشتہ دار ہیں خاندان ہے قوم ہے ملک ہے یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے چلے جائیں گے مال ہے اسماب ہیں دنیاوی یہ تمام چیزیں لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ اپنی ذاتی حیثیت میں ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت میں اس فرد نوع بشر کی دو جنہوں سمجھئے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے ایک کچھ احوال کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے کبھی کوئی بیماری آ گئی کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دی یا تکلیف پہنچا دی یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے آ رہا ہے اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص کا ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے ہیں افعال اعمال میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے میرے پاؤں ہیں میں لے کر چھو مجھے لے کر چل رہے ہیں میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں سکین بناتا ہوں بڑے پلاننگ کرتا ہوں نقصے میرے ہوتے ہیں میری امنگیں ہیں میری تمنائیں ہیں میری آرزویں ہیں میری امبیشنز ہیں اس کے لیے میں بھاگ دور کرتا ہوں اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر چاہو گا تو یہ دو نہایت نطیف چیزیں ہیں سوچنے کی پہلی بات جو انسان پر وارد ہوتا ہے اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی اس وقت یہ کہ دو قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے خوشگوار ہے بڑا چھا وہ اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا اگر کی ہوتا ہے اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا آپے سے باہر ہو جائے گا پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف مسئیمت کوئی مسئیمت آگئی کوئی تکلیف آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملوغ الغمگین انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے فلا شخص نے یہ کر دیا اس کے خلاف بشمنی نفرت کینا کدورت وہ پیدا ہو جائے یہ تو ہے ایک عام طرز کا جس کے اندر کے ایمان نہیں ہے جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بلکل مختلف ہوگی وہ کیا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے ازن سے جو بھی کچھ ہوا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ یہ آیت اسی پر ختم ہوگی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا یہ اندہ بہرہ مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے در حقیقت فیصلہ اللہ کے چل رہا ہے جو شعبی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اللہ کے ازن سے آتی ہے چاہے کسی ذریعے سے آئے کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا اس نے پتھر پھیکا آپ کی طرف یہ اس کا کام تھا یہ اس کا عمل تھا اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا آپ کو لگا ہے تو یقیناً ازنِ رب سے لگا ہے اب انسان اگر سوچے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھے مارا اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اب سوچ سے لکتہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی پہلے نتیجے میں غصہ انتقام غضب یہ پیدا ہوگا عشت کے خلاف اور دوسرے نتیجے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا ان سارے سے مرو کشیر سے پیچا کہ ہست و بود مرا چے اغدہا کے مقام رضا کشود مرا اللہ کی طرف سے آئی ہے میں راضی ہوں میں مطمئن ہوں میرے رب کی طرف سے ہے جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے ماں صابہ میں مصیبت نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہاں پر اس بات کو یقین کے درجے میں جان لیجئے اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا وہ تصور خدا ہم جا کے تفصیل پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں کہ بس آئے کریئٹر تھا کریئٹ کر کے علیدہ ہو کر بیٹھ گیا نہیں اس نے پیدا کیا ہے سمس طبعہ علی العرش پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے وہ تنبیر کر رہا ہے عمر کی وہ فعال وہ ہے لا فائل فی الحقیقت اللہ فائل حقیقی اللہ ہے تو ما صابہ من مصیبت اللہ بے اذن اللہ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہ ہے وہ سبرات ایمانی کا تذکرہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی ہے تسلیم و رضا کی سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اے اللہ اگر ترے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے میں مطمئن ہوں تیرے تُو نے لیا تھا تُو نے لے لیا اس پر صدمہ کھائے کوئی اس میں بھی خیر ہوگی کوئی بھلائی اس میں بھی مزمر ہوگی ہم نہیں دیکھ سکتے تُو دیکھتا ہے ہم نہیں جان سکتے تُو جانتا ہے ہمیں علم نہیں ہے تجھے علم حاصل ہے اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا لَعْلَمُ وَتَقْبِرُ وَلَا نَقْبِرُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ تیرے ہاتھ میں خیری خیر ہے جو تیری طرف سے آیا خیر ہے تو یہ جو راضی برزائے رب رہنا ہے یہ ایمانِ حقیقی کا سمرہِ اول ہے شکوہ شکایت یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ اس نے کر دیا یہ اس نے کر دیا یہ نہیں اس سب سے انسان نکل جاتا ہے علیدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے کہ آنڈی چل رہی ہے اور تیز جھکڑا چٹان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کی اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ہے یَا يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ الٰرَبَّكِ رَاضِيَةً مَرْدِيَا جو آیا جو گیا جو ملا جو کچھن گیا کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی ٹھیک ہے دنیا کے اندر اونچنی چلتی رہتی ہے لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے جو پھولے نہیں سما رہے اور ذرا کوہاں سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے عام طور پر جو انسان غافل ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا حال کیا ہوتا سورہ بن اسرائیل کی آیت نبتیناسی سنا رہا ہوں آپ کو جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازلی کرتے ہیں اعراض کرتا ہے رخ موڑ لیتا ہے ہماری طرف سے بے توجہ ہی کرتا ہے اور جب کوئی تکلیف پہنچی مایوس ہو کر رہ جائے یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی زندگی میں نہیں آسکتی نعمت آئی ہے شکر تکلیف آئی ہے سبر سب اللہ کی طرف سے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش سورہ شورہ میں فرمایا ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو پھر فرحہ بہا بڑا جو ہے خوش ہوتا ہے لیکن یہ فرحہ کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سنچ میں نہیں آتا خوشی میں پھولے نہ سمانا آپ پاؤں زمین پٹے گی نہیں رہے اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرہ ہو جاتا ہے ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فرقرم ہوا ہی نہیں ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں ہمارے لئے تو کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں انتہائی ناشکرہ بھول گیا سب کچھ کے اس سے پہلے اللہ تعالی نے کیا کچھ دیا تھا ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا قلبی